آفرت کی تیاری تانتاز کیسا ہونا چاہیے منفول ہے صحابیہ رسول حضرت زبیر بن آنفا روحی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی کامیاب تاجب تھے اور آپ کی تجارت بہت موسیقی تجارت میں فادہ ہی ہوتا کبھی نقصاد نہ ہو اس لئے مالک حضرت زبیر بن آنفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار کی آپ نے اپنا گرد جو قصہ ہے وہ جن فروت کیا تو چھے لاکھ میں فروت کی تو آپ سے حضرت کی گئی اے ابو عبداللہ آپ کو نقصان ہو گیا یعنی آپ نے گھٹے کا صدق کیا ہے مقار آپ کا اس سے بھی زیادہ ملے گا حضرت زبیر بن آنفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد فرمایا ہرگز نہیں خدا کی قسم تم جان لوگیں میں نے نقصاد نہیں اٹھایا کیونکہ میں نے یہ بات رضاہِ خدا میں دے دیا یعنی صدقہ کر دیا اور جو خوش نظیم و مسلمان برارِ خدا میں اپنا مال صدقہ کر دیتا ہے تو وہ ہرگز نقصان نہیں اٹھاتا بلکہ وہ تو اس کے بدلے میں ملنے والا جو عظیم و شاد ثباب ہے اس کا حق دار بن جاتا ہے اور اس کی بردت سے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ بھی خوب اضافہ فرماتا ہے آپ کے بارے میں یہ آتا ہے آپ کے ایک آہزار غلام اور ایک آہزار غلام آپ کو زمین کی پیداوار اور فدیہ وغیرہ دیا کر دے یعنی اتنے غلام اندازہ لگے تو زمین کتنی ہو تو وہ سارے کا سارا زمین کی پیداوار اس کا فدیہ لاکر آپ کو دیکھتے لیکن اس میں سے ایک دن رہن بھی آپیں کرنا جاتا سارے کا سارا اللہ کی باردہ میں صدقہ کرتے ہیں اتنا وسی صدقہ کرتے ہیں اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہتے تھے کہ دنیا نہیں ہمیں آفرت چاہتے ہیں غزبہ اندھل کے بہتے پر یہ ایسے صحابی ہیں جنہیں اشرہ مبشرہ میں سرکار نے شامل فرمایا یعنی دس ایسے صحابہ جن کو سرکار نے ممبر پر پیٹھ کر جنت کی خوش عبری سنائیں ان جنت کی خوش عبری پانے والوں میں حضرت زبیر بن عباق کا بھی نام شامل اتنے پیارے صحابی تھے کہ غزبہ اندھل کے موقع پر بلی قرائزہ کی سرگربیوں کی یہ خبر لے کر آئے نا تو آقا علیہ السلام نے جو ان کا یہ تار نامہ دیکھا تو بڑے خوبصورت الفان استعمال فرمایا فرمایا ہر نبی کا ایک حواری یعنی جار لسار دوت ہوتا ہے اے زبیر تو میرا جار لسار دوت ہے آپ کو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ السلام کیوں ہونا موت کو یاد کرنا آفرت کی تیاری کا باعث ہے جو بندہ موت کو کفرت سے یاد کرتا ہے وہ ہی آفرت کی تیاری کر پاتا ہے بندرنا دوسرے کے لئے عربوں بھی ہو تو ایک رویہ خیچ کرنا اس کے لئے دشوار ہوتا ہے اور جو موت کی تیاری کرنے کیا صلی اللہ علیہ السلام نے ذہن پر بٹھا رہتا ہے ان کے بعد آداروں بھی ہو ان قومہ بھی بیوکار ہو سکتا ہے آداروں دے پل میں سے ہو سکتا ہے سینٹڑوں دے آکے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ السلام کی پیارے عدرتِ صحیحنا حزیفہ رضی اللہ علیہ السلام کی وفاد کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ مام تجھے معلوم ہے میں نے اپنی ساری زندگی مالداری سے زیادہ غربت کو محبوب رکھا ہے میں نے اپنی صحر سے زیادہ بیماری کو پسند کیا میں نے زندگی کے سے زیادہ موت کو محبوب رکھا لہٰذا تو آپ کو مجھ پر موت آسان کر دے تاکہ میں تُس سے ملعقات کر سکا حضرتِ امامِ غزاری رحمت اللہ تعالی علیہ السلام ایک بار مکہِ معظمہ میں تُسری فرما تھے تو حضرتِ امام غزاری کی ظاہری شان و شوقت سے بے نیاز تھے اس لیے آپ نہایت ساتھا اور معمولی قسم کا لباس پینتے ہیں حضرتِ سیدنا عبداللہ بن تُوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض دی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے آپ وقت کے امام، قوم کے بے شما اور ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں حضرتِ امام غزاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں مسافر کی طرح مقیب ہو اسے کیا کرتے ہو؟ میں تو یہاں مسافر ہوں میں یہاں مسافر ہوں اور ہر ایک یہاں پر مسافر ہے جو اس قائلات کی رمیلیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے جبکہ قائلات کہ آپ آئے دو جہاں پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و ذر اکٹھا نہ کیا تو میری کیا حسینت اور میری کیا حقیقت حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ اتنے کامل ولی تھے اور اتنی آلہ زندگی گزاری حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی انتظام میں پڑی شاد و شوقت کے ساتھ زندگی پسر کرتے والے تھے مگر بعد میں جب سہد بڑھا گا سہد کا انداز بڑھتا گیا جب پہلی بار حضرت امام غزالی آپ پاریمانہ شاہر شوقت کے ساتھ بغداد میں تعافی ہوئے تو ہم نے ان کے لباس اور سواری کی قیمت لگایا تو وہ پانچ سو دینار بنی یعنی پانچ سو دینار بہت میکا تھا اس وقت ایک دینار یہ درہ ہم سے بھی بڑھ کرتا سونے کے سکھیں پانچ سو سونے کے سکھیں بنیں صرف سواری کا جو لباس پیلا ہوا تھا جب آپ رحمت اللہ تعالی میں زہد اور قبلہ افتیار کیا اور بغنات کو چھوڑ دیا تو مختلف مقامات کا سنفر کرتے رہیں اور دوبارہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس کی قیمت لگائی تو صرف پندرہ کی رات یعنی پانچ مولی سکھے بن خوٹے ہو یہ رائے کی رات سب کچھ آفرت کے لیے آپ نے فلاہ فرما دی حضرت صحیح نام اس کا قدیم سوالی شراز رحمت اللہ تعالی نے اچھی صحبت کی اہمیت کو نہایت صورتہ داست میں پیاس فرمایا اب اچھی صحبت جو ہوتی ہے یہ انسان کو آفرت کی تیاری کا باعث بناتی ہے مسائل دور پر کسی نیک کے پاس پیٹھو گے وہ آپ کو کوٹھیوں کا بتائے گا دولتوں کا بتائے گا وہ کہے گا آفرت کی تیاری کرو آفرت کے لیے کیا کیا ہے وہ نمازے پڑھتے ہو سلطہ اور خیرات کرتے ہو نیکی کا حکم کرتے ہو بڑائی سے منہ کرتے ہو خود بھی منہ رہتے ہو وہ اس طرح کی باتیں سنائے گا اور اب اب اسی مقار پر بے باق لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکوں کو باتیں کرتے رہتے ہیں اے نیک نے وہ خلالے نے اس طرح کیوں کر دیا اس نے ایسے کیوں کر دیا انسان کو اپنی حصیت دے کر بات کر دی چاہیے ہو سکتا ہے وہ بچارے نیک پر بات کرنے کی وجہ سے ایسے اللہ تیری غریف تو فرما دی لہذا نیکوں کو باتیں ایک بنتا ہے اب اب اسی وقت جس نے سیکڑوں کو رائے راست پر لایا ہو اور اگر اپنی حصیت عدران دیکھتے تو ایک اپنے داری کی نہ رجبا سکتا ہو تو اب اب اسی وقت پر عدران تو ایسے حملی قابل کی طرف کوئی بات ملسوط کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کس پر بات اٹھا رہا ہوں تو اس وجہ سے جب بھی کسی نیک کا تذکرہ ہو یا نیک کی بات ہو تو اب اب اسی وقت اپنے سر کو جھٹایا کریں وہ سبتہ ہے کہ اس نیک کے عدد کی وجہ سے اللہ تمہارا بھی بیڑا پار فرما دے اور یہ ہوگا اسی نیکی کا تذکرہ فرما تو آپ نے فرما صحبتوں کو نیک کر دو یعنی اچھوں کی صحبت اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ اگر تم نیک نہیں تو نیکوں کی صحبت اس پیار کر دو اللہ تعالیٰ اس کی صحبت کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بھی فرما دے گا تمہاری آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا اس پر فرمایا قلستان سادی میں فرماتے ہیں جس کا تجنہ کچھ کیوں ہیں فرما تھے ایک روز خوشبو والی مٹی حمام میں مجھے ایک دوست کے ہاتھوں سے ملی میں نے اس مٹی سے کہا کہ تُو مشک ہے یا امبر تیلی دل کے خوشبو نے مجھے مجھ تو بے خود کر دیا ہے یہ سن کر مٹی نے کہا میں تو حقید یعنی اتنا سی مٹی تھی لیکن ایک مدد تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی بس ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ مٹی کو بھی خوشبو عطا فرما دیا تو اب اگر سے بہتر یہ مٹی کو خوشبو وہ عطر کرنے والے وہ پھول تھے جنہوں نے خوشبو دیں یہ ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اچھے ہم مٹی ہیں ہاں اور کچھ بھی نہیں اور ہم میں قدموں ہیں لیکن اب اگر زبطار لیکوں کے تذکیریں لیکوں کی صحبت انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ اس سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوشبو اس سے بھی خوشبو عطا فرما دیتا ہے اس دنوں کو حد اعتدام تک لے جاتے ہوئے حضرت زبطار چند دن ہمارے پاس رمضان و مبارک پر رہ جو گئے اور کئی دن گزر کیوں آخری عشرے کے آخری نمحاتوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اب 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 زبطار کیا کئی حبا جو نمازِ ترابی میں آ رہے ہیں اور کئی حبار دوزرک بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں جن کی ساٹھ 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 سال اکسی سال کی عمریں ہیں اور دوبردس طریقے سے ماشاءاللہ نمازِ ترابی عدا فرما رہے ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں اب 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 زبطار اب تو نہ چھوڑیں اب تو لبہات پڑے کم رہ گئے ہیں کس روزے کی خضیلت کیا ہے آگر کوئی بندہ ایک روزہ چھوڑ دیں وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہیں اب اب erstmal پھر بھی اسے ایک روزہ جو اس نے چھوڑا ہے اس کا ثواب آصل نہیں ہو سکے چاہے وہ پوری زندگی سو سال کی ہو چاہے دوسو سال کی چاہے آزار سال کی ہو جائے مثال دے رہا ہزار سال کی روزہ رکھتا رہیں اب اب اس فرما اس روزے کا سکا مکمل آصل نہیں ہو سکتا تو اس میں جو سجدہ اگر اکثر بتاتا رہا ہوں کہ ایک سجدے کا ثواب پانسو لیکیاں ہیں اور ایک لیکی جیسے زملے سے آسمان ہے گزرتے ہوئے دباہات ہیں ابا بلی وقت ان کو حاصل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کیجئے اگر کوئی پہلے سستی ہو چکی تھی اسے دور کیجئے دور کرنے کے بعد واپس پلٹ آئیے ابا بلی وقت بری ہوتی ہے اس کے بعد کپ ہوتے ہوتے وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو پکے نمازی دیازہ ہر ایک کو پکا ہو جانا چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے اللہ رب العلی صدی بارگاہ میں دست پرامدوں کو ہیں اللہ رب العلی صدی مجھے سمیت آپ سب سے لوعیان اندبت مسلمہ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق آخرت